آپ کو یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے تحریک انصاف اور یہ دائرے کا معاملہ کس طرح چلے گا؟ آپ کو لگتا کیا ہے؟ تجزیہ دیکھیں میرا تجزیہ یہ ہے میں اپنے جو ہمارا ادارہ ہے اس کو بڑے ہی عدب انترام سے میں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ عوام میں سے ہیں اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں اور اگر اس طرح کی ویج کریئٹ ہو جائے گی ایک سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کے لیے یہ دونوں کے لیے ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ملک کی بات ہے اگر کوئی ایک افسر وہ اگر نومینٹ ہو رہا ہے تو اس کی اوپر انا بنانے کی وجہ جائے آپ اس کو سمپلیفائی پروسس میں اکاؤنٹی بریٹی کے لئے لے کر جائیں تو یہ جو ویج کریئٹ ہو رہا ہے افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان اس کو کم کریں یہ ایک بڑا خطرناک ہے دیکھیں دس اپریل جو ہے نا میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھی جو ہمارے دوست ہیں میں نے دس اپریل دوزار بائیس ان کو کہا میں نے کہا جی یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فیصلہ نہیں مانا گیا دس اپریل دوزار بائیس کا اس لیے آپ تدارک کریں کہ یہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ یہ عوام باہر نکلائی ہے یہ سمجھ بوجھ کی بات ہے میں کچھ جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سٹیمنٹ انیلیسس آپ کو بتایتا ہوں دوزار اکیس میں ایک ڈراما آتا ہے اس کے نام ہے اہد وفا ٹھیک ہے جی آپ کے نہیں وہ ہم ٹی وی سے چلا تھا وہ سٹارٹ ہوتا ہے چورتالیس ملین ویوز سے یوٹیو پر ختم ہوتا ہے چھتیس ملین ابھی کم دو ہزار بائیس اکیس نومیمبر میں ایک ڈراما شروع ہوتا ہے سنف اہان ٹھیک ہے جی سنف اہان شروع ہوتا ہے اکیس ملین پر اور دس اپریل کو اس کی آڈینس کیا ہے نائن ملین یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے ڈریکٹر بہترین اے آر وائی کا ڈراما ایک ہم ٹی وی کا ڈراما بہترین پروڈکشن کاسٹ ہوئی ہے اس تمام سٹوری لائنز بدست ہے یہ کیوں لوس کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے کوئی کنسرن ہے آپ آئی ایس پی آر پریس ریلیس کیوں دے رہے ہیں ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا یہ کنسرنز ہیں آپ اڈریس کریں آپ ہماری فوج ہیں آپ ہمارے لوگ ہیں ہم آپ کی پیچھے کھڑے ہیں مضبوط فوج پاکستان کے حق میں ہیں ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ اب یہ بتائیں اس کو یہ پرویز علائی صاحب ابھی مہر بخاری صاحبہ کے پرائیم میں تھے انہوں نے اس میں کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھی جب مہر بخاری صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ تو خود وزیر آلہ تھے تب کون یہ سب کچھ نہیں ہونے دیرہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں بہتا یہ تھے کیونکہ میں نے خود نہیں ہونے دی میں کیسے ایسی کچھ چیز ہونے دے سکتا تھا جو کہ خان صاحب کے لچھی نہیں تھے اشارہ یہ تھا کہ تاثر یہی تھا اس بات سے کہ وہ ایف آئی آر جیسے وہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر وہ میں نے نہیں ہونے دی یعنی کیا یہ پرویز علائی صاحب کی پوزیشن کیا ایسی کچھ ہے یا اس حوالے سے دیکھیں میں نے انٹرویو سنا نہیں ہے لیکن نیچلی پاکستان میں آپ بتائیں ملیٹرائزیشن آف والیٹیکس تو سنتالیس سے ہوئی ہے اور جنرل پرسپشن جو یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کیوں نہیں اپنی ٹیئرمین کی ایف آئی آر ہونے دے گا انہوں نے مروت میں بات کہہ دی ہے نیچلی ان کو پھر فون آ جاتے ہیں ان کو گلے بھی آ جاتے ہیں تو بس انہوں نے مروت سے ایک جواب دے دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خیار آپ نے منابتاً کہہ دیا کہ میں نے نہیں ہونے دیا ایف آئی آر حالانکہ ایسا ہے نہیں مجھے لیکن یہ تو آپ اس طرح کریں اپنے سٹوڈیو کیمرمنٹ سے پوچھیں کس نے ایف آئی آر نہیں ہونے دی بھائی ریڈی والے سے پوچھ دیں بھائی لیکن پروے دلائی صاحب خود کہہ رہے ہیں اگر کہ میں نے نہیں ہونے دیا کہ میں کیوں ایسا کوئی کام کروں گا جس سے عمران خان میں لانڈ انڈو ٹربل میں ان کے ساتھ اعترام کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں پاکستان بھائی 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 پوچھ لیں اگر بھائی غلط اگر ایف آئی آر میں نے نہیں ہونے دی پروے دلائی ایف آئی آر میں نے نہیں ہونے دی ہمارے صدر ہیں پارٹی کے ہم اعترام کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں میں نے آپ کو پتہ ایک پروگرام میں کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں یا اس پی آر کا تو میں نے کہا کہ چھاڑے چار کروڑ عوام نے ووٹ کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے ہم پارٹیسن ہو گئے ہیں اٹھارہ کروڑ سے پوچھ لیں کہ آپ ہیں نیوٹرل کے نہیں آج کی پریسلیز آپ دیکھنے میں کہہ رہا ہوں کسی طرح میں پوچھوں گا تو وہ کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن اٹھارہ کروڑ میں ایک آمی پروید لائی بھی اس سے پوچھوں گا تو وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں ہونے دی میرا خیال ہے مروبطا کہہ دیا انہوں نے ان کو پہلے بھی اس طرح ایک فون آگیا تھا اس کے انہوں نے مروبط میں کام کر دیا ایسی بات نہیں ہے آپ کی تو اپنی چینل کا کیس ہے بڑا سیریس جو ہے آپ کی چینل کا آپ کی اپنے جو ہے تاتھی اینکر ہمارا بھائی ارچہ شریف کا کیس ہے بڑا سیریس کیس ہے انہوں نے بھی پوائنٹ فنگر کیا ان کی والدہ نے بڑا کلیا بات چیت کی ہوئی ہے اور وہ سپریم کورٹ بھی گئی ہوئی ہے ان کی بیگم صاحبہ نے اہلیہ نے بھی جو ہے اپنا جو ہے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سبم نے ٹوئٹ کی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اڈریس کریں ہم اس کو سپریس نہ کریں یہ نیا قانون نہ کریں کہ آپ ثبوت پہلے لے جائیں گے پھر انکوائری ہوگی لیکن جب انکوائری ہوگی تو آپ کہنے شواہید بھی ہیں خان صاحب جس پہ نام الزام لگا رہے ہیں اس کے خلاف خان صاحب کے باس شواہید بھی ہیں بلکہ ثبوت ہیں دیکھیں یہ تو انکوائری میں ہی پتہ چلے گا مجھے بتائیں وسیم بھائی یعنی میں تو حالی پوچھوں کہ ثبوت ہیں تو صحیح نہ یعنی وہ تو ظاہر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ثبوت دیں مجھے لیکن ثبوت ہیں نا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاس شواہید پڑھا ہوں دیکھیں شواہید یہ ہیں کہ جی آپ جس سیکونس سے بتا رہے ہیں عمران خان صاحب اس سے سیکونس سے ایونٹ ہو رہے ہیں اور وہ ایونٹ ہوتے رہے ہیں اور ultimately ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ ریزلٹ جب ہو گیا یہ واقعہ اور جی ای ٹی ریپ اپ اور ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی مجھے اتقال اللہ می